ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گاوہر کچھ ہے آپ کی خدمت میں حاضر تبصیلات سے پہلے ابھی تک کی سرکھیوں پر ایک قبر چیف جسٹس آف انڈیا نے سالسی پر دیا زور کا بیشتر معاملات عدالتوں میں آنے سے پہلی سالسی کے ذریعے کیا جا سکتے ہیں حل باشپا کے سینئر لیڈر کوویندر گفتہ کا بیان کا جمع کشمین میں لوگ بیروکریسی سے دخی بیروکریٹس کسی کے سامنے نہیں ہیں جواب دے بارابلہ بونیار میں آگ کی ہولناک واردات ایک رہاشی مکان خاکستر لاکھوں روپے کا ہوا نقصان دو افراد بھی ہوئے زخمی پوچھ میں والدین کا محقم تعلیم اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا کیا مطالبہ کا بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے متاثر اور اچبل میں بجلی بہران بیلی ٹرانسپارمر بار بار خراب ہونے سے عوام پریشان لوگوں نے نیا ٹرانسپارمر نصب کرنے کی محکمہ سے کی مانگ اور اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا رامنہ انوی رامنہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ذریعی التباہ معاملات کی جلد سماد کی جائے جسٹس رامنہ نے کہا کہ جلد ہی سالسی کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں گے چیف جسٹس آف انڈیا انوی رامنہ نے حیدراباد میں بین الاقوامی سالسی مرکز کی کانفرنس میں شرکت کر کے اس سالسی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بیشتر معاملات عدالتوں میں آنے سے پہلے سالسی کے ذریعے خلق کی جا سکتے ہیں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عدالت میں آنا آخری راستہ ہونا چاہیے اس کے بجائے مسائل کو مشاورات سے حل کیا جا سکتا ہے اساسو کی تقسیم خاندان کے افراد کے ذریعے خوش حسطوبی سے تائی کی جانے چاہیے چیف جسٹس رامنہ نے کہا کہ عدالتوں میں برسوں سے کئی معاملات چل رہے ہیں ترازات کے حل کے لیے سالسی اہم ہوتی ہے حسنین ترجمہ وغیرہ آ ?]� ترجمہ سے نیٹ راست نیٹ کی ضرورت آہم دوسری طور پہنچ کچھ اپنید کی ضرورت آہم کچھ اپنیا گرے آہم if conflicts arise in our personal life they can be resolved by avoiding the people you do not like or you can choose the personal sacrifice of some property or money to get mental peace by satisfying the other person's ego sometimes you may choose the path of silence or even develop a philosophical attitude some issues بارتی جنتہ پارٹی کے سینر لیڈر اور سابق نائب وزیراعہ کوندر گپتہ نے کہا ہے کہ جمہ کشمیر میں لوگ بیروکریٹسی نظام سے ناراض ہیں انہوں نے کہا کہ اگر بیروکریٹس اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو بہت خرابی ہو سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی نشستوں کی اثر ناوخد بندی کے فوراں بعد انتخابات ہوں گے اور لوگ اپنے نمائندے منتخب کریں گے کوندر گپتہ کا کہنا تھا کہ بیروکریٹسی میں لوگ بہت دکھی ہیں بیروکریٹس کو اپنا طریقہ بدلنا ہوگا نہیں تو ایک ایسا لاوہ فٹنے والا ہے جس سے بہت خرابی ہوگی انہوں نے کہا کہ بیروکریٹس کسی کے سامنے جواب دے ہی نہیں ہے کوندر گپتہ نے کہا کہ جمہ کشمیر میں جو سرکانیں آئی تھی انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹوں کے اس طرح پر علانات کیے تھے جنہیں بی جے پی حکومت عملی جامعہ پہنا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ غلام نوی آزاد نے اپنی حکومت کے دوران یا میڈیکل کالیجوں کا صرف اعلان کیا تھا جن کو بی جے پی اب تعمیر کر رہی ہے ذلہ ترکیاتی کمیشنر سرینگر نے کہا ہے کہ کورنوائرس کے نئے ویرینٹ و مکرون کو مدنظر رکھتے ہوئے بیرون ممالک سے سفر کرنے والوں کے سرینگر ہوای اڈے پر آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا اور جب تک ان کے ٹیسٹ ریپورٹ نہیں آتے تب تک انہیں انتظامی کے جانب سے کورنٹین میں رکھا جائے گا انہوں نے عوام سے اپیل کی ہیں کہ وہ ایس اوپیز پر عمل کرے دیکھئے اومیکران جو ویرینٹ ہے اس کو ویرینٹ آف کنسرن ڈیکلیئر کیا ہے دبلی اچو نے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں سرینگر ائرپورٹ پر جتنے بھی انٹریشنل ٹریولرز ہیں ان کا آٹی پی سی آر ٹیسٹ منڈیٹری کر دیا گیا ہے اور جب تک آٹی پی سی آر ان کی رپورٹ نہیں آئے گی دے ویل بھی انڈر ایڈمیسٹریٹیو کورنٹین یہ ایس اوپی ہے ویرینٹ کوئی بھی ہو چاہے وہ الفا بیٹا ڈیلٹا لیمڈا ٹھیک ہے اور اب اومیکران بھی آ گیا کوئی بھی ویرینٹ ہو ہماری جو سٹریٹیجی ہے ہماری جو اپروچ ہے وہ وہی ہے ناظرین خبر نامہ جارے رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ